اسلام علیکم ناظرین میں رانا ادنان و دستر ہوں پاکستان پروپٹی لیڈر سے میرا تعلق ہے بیریہ ٹون کراچی میں مارکیٹ کے کچھ حالات کو بیان کرتے ہوئے میں یہ سینٹرل پارک اپارٹمنٹ کی طرف آپ کی توجہ لے کے آنگا سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سینٹرل پارک اپارٹمنٹ ہے سینٹرل پارک کو فیز کر رہے ہیں اس طرح کا خوبصورت پارک نیو یورک میں امریکہ میں بناوا ہے جس کو کوپی کر کے بیریہ ٹاؤن نے کوشش کی کہ اس طرح کا اس طرز کا ہم لوگ یہاں پہ کچھ بنائیں تو یہ سینٹرل پارک اپارٹمنٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ بیریہ پیراڈائز کے اندر لانچ کر دیا گیا اچھا بیریہ پیراڈائز میں اس طرح کے کافی مانومنٹس یا چیزیں بناتے رہتے ہیں بیریہ ٹاؤن لیکن بیریہ ٹاؤن کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ بہت سارے نیگٹیوٹی کرنے والے لوگ جو انٹی بیریہ گروپس ہیں وہ بیریہ ٹاؤن کے خلاف کافی ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ کامجاب بھی ہوتے ہیں لیکن بہت حد تک وہ ناکام رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو سنی سنائی باتوں کے عمل کرتے ہیں وہ بچارے اپنا نقصان کر لیتے ہیں آج سے پہلے سپریم کوڈ میں کیس تھا پھر اس کے بعد مین گیٹ پہ آگ لگی توڑ پھوڑ ہوئی پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی اور چیزیں آئیں جب بیریہ ٹاؤن کو نقصان پہنچا یہ بیریہ ٹاؤن نے جو انویسٹرز تھے وہ بیریہ ٹاؤن سے چیزیں بیچ کے کہیں اور چلے گئے لیکن میں آج ادھر اس کی توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کسٹومرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن لوگوں نے سینٹر پارک اپارٹمنٹ میں جن کا بیلٹنگ کے ادھران نہیں نکلا یا ایون نکلا انہوں نے یہاں پہ ایک دو انسٹرولمنٹ جمع کروا کے اور اس کے بعد پھر یہاں سے بیک آف کر گئے جب یہاں ڈسپیوٹ تھا اس وقت میں کسٹومرز کو یہ گائیڈ کرتا تھا کہ جب تک آپ لوگوں کا یہ چیزیں کلیر نہ ہو جائیں یا موقع پہ تعمیر کا کام شروع نہ ہو اور بیلٹنگ آپ کی پروپر نہ کر دی جائے آپ لوگ اس میں یعنی پروسیڈ نہ کریں اور جب بیلٹنگ ہو گئی تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جن لوگوں کی بیلٹنگ ہو گئی ہے وہ لوگ لکی ہیں وہ اپنی انسٹرولمنٹ کو نہ روکیں ادھر ویس بیلٹنگ اس کو کینسل کر دے گا اب جن لوگوں کا بیلٹنگ میں بھی نہیں آیا تھا وہ لوگ تو ری سیل کر کے یا مرج کر کے آگے نکل گئے جن لوگوں کا اس ٹیج پہ اس طرح کا ایک اپارٹمنٹ ہے جس کی ونڈو سے ٹیلس سے یہ خوبصورت منظر مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹرل پارک میں مبارک بات لینے کے مستحق ہے اور موسا بھا یہ دکھائیے گا کہ یہ اتنا خوبصورت انوائرمنٹ یہ ایک ٹی وی لاؤنچ یا کامن روم ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں گری سٹیکچر ہے ایون لیکن میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پلاسٹر جوب اور فنشنگ جوب کی طرف کام آ رہا ہے گری بیلڈنگ ریڈی ہو رہی ہے کافی حد تک اس میں کام ہو بھی چکا ہے اور اس کے ٹوٹل دو بیڈرومز ہیں اس طرح کا ایک کامن روم یعنی لیونگ روم ہے پھر کچن بھی ہے اس کے اندر اور دونوں بیڈرومز کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے گیارہ سو سکیر فٹ تک کا ایریہ ہے اس طرح کی ایک بڑی خوبصورت بالکنی ہے تقریبا ساڑھے تین سے چار فٹ تک مجھے ویڈتے ایک رف آئیڈیا لگ رہا ہے جو کہ کم اس کا میرا خلط چار فٹ تک تو یہ جائے گی اور یہاں سے یہ لائف ٹائم آپ کو اتنا خوبصورت منظر بھی ملے گا جن لوگوں نے یہاں پہ شروع میں بکنگ نہیں کروائی اور آج وہ لینا چاہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج آپ کو ری سیل میں بھی کیا آپشن ملتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ اس کی بکنگ لینی چاہیے کیونکہ سینٹر پارک اپارٹمنٹ بیریئر ٹاؤن کا وہ تیسرا بڑا لیونگ کمپاؤنڈ ہے جس کے اوپر بیریئر ٹاؤن اگریسیولی دن رات ایک کر کے اپنا نام اور اپنا کام دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کیونکہ بیریئر ٹاؤن چیلنج کے طور پر ان پروجیکس کو ڈیلیور کرنے کی طرف رواں دھما ہے سب سے پہلا تھا پریسنگ 19 میں جو ہاسپٹل کے قریب بناوا ہے مین گیٹ کے پاس وہ لیونگ کمپاؤنڈ بڑا کامیاب ہے اس کے پاس بیریئر ہائٹس کا پروجیکٹ تھا اور اس کے بعد یہ سینٹر پارک اپارٹمنٹ کا تو اگر اس طرح خوبصورت پارک ہے اور اس کے سامنے آپ کا اپارٹمنٹ ہو ایون فرنٹ کا ہے یا بیک کا ہے اندر ہے یا باہر ہے اوپر نیچے کسی بھی فلور کے اوپر اگر ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنے خوبصورت پارک کے قریب اگر آپ کو مل رہا ہے وہاں پارکنگ کا اچھا کشادہ نظام ہے اور خوبصورت پارک بڑا اچھا ہوادہ اور ساری فسیلیٹیز کے ساتھ کمرشل ایریاز بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں میڈیکیشن کے لیے ہوسپٹرلز اور یہ ساری چیزیں اور مین گیٹ سے اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے ڈسٹنس بھی نہیں ہے سات آر سے آٹھ کلومیٹر یا دس کلومیٹر کا فاصلہ میکسیمم ہوگا گرینڈ مسجد بھی قریب ہے آپ لوگ کو اس زمین کے ٹکڑے پر لازمی انویسٹ کرنا چاہیے فرد انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور نیگٹیو نیوز سے آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو کیونکہ یہ آرزی طور پر چیزیں ہوتی ہیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں لانگ لاسٹنگ اس طرح کی بنی ہوئی پراپرٹیز ہیں جو بیریئر ٹاؤن نے بنا کے ڈیلیور کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ کمیٹڈ ہیں چیزیں تخیر یا ڈیلے کچھ چیزوں میں آئے جاتا ہے دیو ٹو اینی ریزن میں اس پر کوئی وضاحت نہیں کروں گا لیکن جب چیزیں بن کے ایک فنیشنگ فارم میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو موسیٰ بھے یہ پارک کا منظر آپ دوبارہ دکھائیں ناظرین کو یہ دل ہے مجھے اتنی پسند آ رہی ہے جگہ آج کیونکہ آج میں نے کم از کم چھ ماہ کے بعد یہ وزٹ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگ ہے کہ آن سائٹ پرفارمس بیریئر ٹاؤن کی بڑی زبردست چل رہی ہے اور یہاں کے جو پروجیکٹ منیجرز ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے فردر ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ کب تک اس کی پوزیشن ہوگی تکمیل ہوگی اور ہینڈنگ آور سرمنی کب کی جائے گے مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا thank you so much